موسیقی تو یہ بابِ دوم ہے اس کتاب کا اسلام برعظیم پاک و ہند میں برعظیم پاک و ہند اب یہاں اپلوڈ کریں گے کہ یہاں برعظیم لکھا ہے جبکہ میں نے ٹائٹل میں برعظیم لکھا ہے یہ چونکہ میری پرانی تحریر ہے پرانی تحریروں میں جیسے کہ عام لوگ لکھتے ہیں برعظیم میں بھی یہ اختیمال کیا کرتا تھا جو کہتوں یہاں وہ نقل ہو گیا ہے لیکن اب میں نے یہ اصلاح قبول کر لی ہے اور یہ اصلاح تجویز کی ہے پروفیسر محمد اسلم صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر تھے ہیڈ آ دی ڈپارٹمنٹ ہے ہم ریٹائر ہو گئے ہیں کہ برعظیم تو کسی چھوٹے سے ملک کو بھی کہا جا سکتا ہے برعظم کانٹیننٹ تو برعظم کے بعد سب کانٹیننٹ کا ترجمہ برعظیم ہوگا برعظیم نہیں ہو سکتا برعظیم تو چھوٹا سا جزیرہ بھی ہو تو برعظیم ہے تو برعظیم اور برعظیم میں بڑا فرق ہے اور برعظم سے نیچے اتر کر کانٹیننٹ کے بعد سب کانٹیننٹ کا ترجمہ برعظیم درست ہے برعظیم پاکو ہدوے خرشید اسلام اولاً عین غرب یعنی مکران اور بلوکستان کے افق پر خلافت بنی امیہ کے زمانے میں اس وقت علوہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اسی برس میر چکے تھے اور دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی نص صدی کے لگ بگ عرصہ گزر چکا تھا اور اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش کب ہوتے ہوتے تقریباً معدوم کے حکم میں داخل ہو چکا تھا اب یہ تین جملے بہت اہم ہیں حاصل کیا ہے کہ اسلام کے اصل جو عالی ترین ادوار تھے سلاسہ جس کو حضور نے کہا ہے خیر و امتی قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم اسی لئے ہمارے ہاں اسطلعہ آتی ہے قرون مشہودن لہا بالخیر وہ تین ادوار جن کے لئے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے خیر و امتی قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم اب ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بہترین دور تو یہ تھے ان ادوار سے برعظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا اس کی سعادت اس کی برکات سے یہ برعظیم پاک و ہند محروم رہا اس کے بعد جبکہ وہاں زوال کا آغاز شروع ہو چکا اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ تو پھر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا اس کے بعد سلطنت بنو امیاد سلطنت بنو عباس اور اس کے بعد سلطنت حسبانیہ اور نہ معلوم کہاں سے کہاں اس کے بعد پہنچے لیکن اسلام کا زوال جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجید و تعمیل میں کہ وہ تو خلافت راشدہ کے ساتھ میں کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا اس حوالے سے گویا کہ جو اسلام کا اصل دور عروج ہے اس سے اس کی برکات سے اس کی سعادت اس سے برعظیم پاک و ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا چنانچہ سرزمین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مصبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیجہ تھا چونکہ یہاں ڈاکیوں نے مسلمانوں کے قافلے پر بحری قافلہ جو تھا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا اس پر جو حملہ کیا اور بوٹ مار کی اور بعض خواتین کو جو ہے قید کر لیا تو یہاں سے جب ایک آواز پہنچی ہے فریاد کی وہ بنو عمیہ کے دربار میں تو وہاں سے ایک مہم بھیجی گئی ہے انتقام کے لیے یا صدا دینے کے لیے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو وہ دور تھا جبکہ خلافت راشتہ کے دوران جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دوران رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی خلافت کے دوران جب فوجیں نکلتی تھیں تو وہاں مصبت جذبہ تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کا اس وقت وہ مصبت جذبہ نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی جذبہ یا کسی کو سزا دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا ہے تو یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے جب تک کہ یہ اصل حقائق سامنے نہ ہو تو وہ پورا پسمندر جو ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنے موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں اور اس مد میں بھی جذر کے آثار فوراں ہی شروع ہو گئے اور برے صغیر پاک و ہند برے عظیم پاک و ہند اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجہ آرزی